گلبرگا کیمسٹ اینڈرگسٹ اسوسییشن نے بھی 28 ستمبر کو میڈیکل شاپ بند رکھنے کا کیا اعلان ان کا کہنا ہے کہ ای فارمیسی کی اجازت دے کر مرکزی حکومت مریضوں کی صحت کے ساتھ کھیل رہی ہے گلبرگا کیمسٹ اینڈرگسٹ اسوسییشن کا کہنا ہے کہ ای فارمیسی مسائل کے حل کے بجائے مسائل کھڑے کر سکتی ہے اسوسییشن کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ دوائیوں کے غلط استعمال کا ہے دوائیوں کی آن لائن خریدی جو کمبرہ کام ہے ان کا کہنا ہے کہ آن لائن خریدی میں دوائیوں کی کالیٹی اور کانٹیٹی بھی شک کے دائرے میں آئے گی کیمسٹ اینڈرگسٹ اسوسییشن کا کہنا ہے کہ درگس اینڈ کاسمیٹکس ایکٹ 1940 کے روح سے ریجسٹر فارمیسیسٹ کالیفائیڈ میڈیکل ڈاکٹر کے پریسکرپشن پر میڈیسن فروخت کر سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ آن لائن دوائیوں کی خرید و فروخت سے خانون کی خلاف ورزی ہوگی نین کا دوائی رہیتا اور شیڈل ڈرگس ملکہ ایک لیسٹ رہیتا ہمارے پاس میڈیس سے دو کیٹیگر رہیتا اور شیڈل ڈرگس ویتور پرسکرپشن دینے نہیں آتا ہم کو پیت پرسکرپشن نہیں لینا پڑتا ہم کو اسے کافی میڈیکل شاپس کو بزن بھی بند ہو جاتا ہے بہت لوگ بے رجگار ہو جاتے اور دوائی ساب کو میسیز ہونا سٹارٹ ہو جاتا دوسرا چیز میں اس میں کمپیر کرتے ہیں بہت فرق پڑتا جان کے ساتھ کھیلا ہو جاتا فر ایکزامپل کوریکس ہے فنزل ہے جو ڈرگ ڈپارٹمنٹ بہت کوشش ٹکلی انپرینٹ کر کے سیلز بند کیے رہے تھے وہ سیلز ان کو آن لائن مل جاتا آرام سے سب دوائی مل جاتا نین کا گولی مل جاتا سیڈیشن کا گولی مل جاتا آئی پیل آتوا سیکس ایریکشن کے ٹابلیٹ آن لائن مانگا سکتے ہیں اس کا سائیڈ اپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ آئی پیل لینے دو چار بار مرتبہ آئی پیل لینے کے بعد بعد میں ان کوشش کرے تو بھی اس کو بچہ پیدا نہیں ہوئے گا اور سیکس ایریکشن اگر کارڈیاک والے کو ڈائیبیٹک والے کا ٹابلیٹ لے لیا تو اس کو اتنا تکلیف ہو جائے گا کچھ بھی کارڈیاک ارشت ہونے کے چانسز رہتے ہیں یہ سب آن لائن میں اتنا ایزی ملے گا کہ گھر بیٹے سب دوائے انہیں آن لائن میں مانگا سکتا ہے میڈیکل شاپس اونرز کا کہنا ہے کہ ای فارمیسی سے روزگار پر بھی راز طور پر اثر پڑے گا کیمسٹ اینڈ رگسٹ کا کہنا ہے اس سے مریضوں کی پرائیویسی اور صحیح دونوں سے کھلوار ہوگا یہ فارمیسی جو گورنمنٹ کھولنے جا رہی ہے جو پرمیشن لائسیسنگ کرنے جا رہی ہے یہ کیپٹا لشت کے ہیت میں ہے ہم اس بھارت ورش میں 8.5 لیک آؤٹلیٹس ہیں 8.5 لیک آؤٹلیٹس اور ایک کروڑ فیملیز میں بستے ہیں کبھی آپ نے اس کے انیمپلیپنڈ کے بارے میں سوچے ہیں گلبرگا کیمسٹ اینڈ رگسٹ اسوسییشن کا کہنا ہے کئی راستوں جیسے بنجاب اور مہاراسترہ میں دواؤں کے غلط استعمال کے کئی واقعات منظر عام پر آ چکے ہیں ایسے میں ای فارمیسی کی اجازت دے کر حکومت سو طرح کے مسائل کے لئے دروازہ کھول رہی ہے